ابھی ٹائم ہو رہا ہے صبح کے چھے بجے کا ٹائم ہے تو سب سے پہلے میں نے ہونے فریش بیک میں نے رات بھی پیک کر لیا تھا اپنا تالہ اس لی وجہ سے مارا ہے کہ ٹرین میں کوئی بیک نہ کھول سکے تو بس میں نکلنے لگاؤں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کار پر جانے لگاؤں بلوگ پورا بہنچ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے رحمت کروں فضل کے ساتھ آج کا بلوگ کٹنے ہیں شروع تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً سارے چھے کا ٹائم ہے تو آج میں دیکھیں فریش ہو گئے ہیں صبح صبح کے ٹائم میں تو فریش ہونے کی کچھ ہی یہ وجہ ہے کہ اچانک سے میرے آج بن گیا پلان پلان کچھ اس طرح بن ہے کہ میں آج جا رہا ہوں کراچی سیالکو ٹو کراچی تو ٹکٹ میں نے کل کی اپنی آن لائن کروا دیئے تو وہ میں نے ٹکٹ کرا لی تھی تو بس پیکنگ میں نے رات کو ہی کر لی تھی تو اب بس نکلیں گے تھوڑی دیر تک ٹوینڈا اسٹیشن میں پہنچ گیا ہوں تو ماشیلہ سے صبح صبح کا ٹائم ہے ابھی تقریباً ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں آٹھ بجے کے قریب گاری آئے گی تو اس کے بعد پھر چلیں گے تو چل کے بیٹھنے ٹرین میں تو میرے ساتھ ایک ہی میرا بیگ ہے یہ والا اور ایک ہی شاپر ہے تو بس میں اور میرا بیگ ہے ابھی اسٹیم ابھی میں پہنچا چونڈا پاپا ہوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو چلتے تھوڑ دیر تک ٹرین کا بھی ویڈ کرنا آتی ہے ٹرین پھر نکلتے ہیں یہ والی جو سائیڈ ہے یہ جاری سیدھی سیالکوڑ کی طرف اور اسی کی بیک سائیڈ یہ جاری ہے ادھر پسرور کی طرف تو دونوں پوزیٹ سائیز ہیں پہلے سیالکوڑ سے آئے گی سیالکوڑ سے پسرور اور پسرور سے پھر آگے کراچی کو نکلیں گے تو دھوڑ ابھی نکل آئی ہے ہلکل کا سورج نکل ہے تو تھوڑی دیر تک انشاءاللہ موسم نورمل ہو جائے گا گرین ماشاءاللہ سے آگئی ہے یہ دیکھئے ٹوڑن آگئی ہے چوینڈا کو البیدہ چوینڈا سے ہم نکلیں گے چوینڈا سے ہم نکلیں گے سکل پر ہیں تو ابھی سب سے پہلے سٹو آبیس کا پسرور تھا جی تو ٹوین میں میں بیٹھ گیا ہوں تو ماشاءاللہ سے یہ میرا بارت ہے سوری سیٹ ہے تو ابھی فیلال خالی ہے کیونکہ کراچی کے لیے بوکر آئی ہے جو کراچی کے لیے ہوتی ہے وہ پھر آگے سے یعنی کے راستے راستے سے بندے کو اٹھاتے رہتے ہیں تو ایک ڈبن کا مقررہ رہے ہیں نا کراچی کے لیے تو سارے ساتھ بے نکلا تھا آٹھ بجے ٹوین آئی ہے ابھی اس ٹیم پسرور آگئے ہی پسرور پہ ہم نے پہنچ گئے تو ابھی پسرور ٹرین رکی ہے تو میں نے بولا چلو میں نے ویڈیو بنا لوں پہلے میں نے بنائی تھی تو کافی ہی آنے کے زیادہ شعور ہو رہا تھا تو جس کی وجہ سے نا ویڈیو سائی نہیں بن سکی تو اس لئے ابھی ٹرین رکی ہے تو میں نے ویڈیو بنای ہے باقی ڈبا جو تھا میرا وہ لاسٹ میں تھا پندرہ نمبر ڈبا 67 سیڈ ہے تو اندر یعنی کے سٹیشن میں سات ڈبے کھری ہوئے تھے تو اندر سے پھر میں پیچھے ہی 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 پندرہ نمبر ڈبے پہ تو ابھی ہورن دے دی ہے اب وہ نکلنے لگی ہے آستہ آستہ چل رہی ہے ناروال سٹیشن ہم پہنچ گئے تو ابھی تقریباً ہو رہے ہیں ٹائم ہو رہا ہے نو بجے کے اور تیس میٹھ کہنے کے سارے نو کا ٹائم ہو رہا ہے تو مارشاللہ سے جس سپیڈ سے ہم لوگ آئیں تو کافی ہم جلدی پہنچ گئے ہمارے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں بریک لگ گئی ہے تو میں پیچھے اس لئے ہوں کیونکہ یہ ڈبا ہمارا لاسٹ والا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈبا ہے وہ لاسٹ میں سٹیشن کے باہر والی سائٹ بھی رکھا ہے نارنگ منڈی ہم پہنچ گئے تو نارنگ منڈی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاہور سے پچھلا سٹاپ ہے تقریبا نہ کوئی ڈھنٹی ڈیٹھ تک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لاہور ہم پہنچ جائیں گے تو یہاں پر پانچ منڈ کا سٹاپ ہے میں بیشنم دروازی کے پاس آیا ہوں ہمارا جو سٹیشن تو ہمارا جو سٹیشن وہ ڈبا ہے ڈبا سٹیشن سے پیچھے کر کے خرا ہوتا ہے کیونکہ لاسٹ ڈبا ہے ٹرینگ چل پڑی ہے نارنگ منڈی سے ٹرینگ چل پڑی ہے نارنگ منڈی سے دیکھیں سلو سلو چل رہی ہے ابھی جب پر پرین چلتی در چلنے میں بہت در لگتا ہے ابھی دروازے کے باس میں کھڑا ہوں دروازہ میں مہنے کھوڑا ہے تو اسی کے ساتھ میرے باشنم بھی ہیں تو ابھی چلتا ہوں اپنے سیر کی طرف یہ یہ پورشن یہ دونوں کے بیس میں نہیں کیا ہے اور اس سے دوسرے طرف اس سے چلتا ہوں یہاں سے لاہور تقریباً کوئی دس پندر منٹ کی ڈرائی پہ ہیں تو ابھی آگئے دریائے راوی تو میں آپ سے پہلے آپ کو دکھا ہے راوی چلتا ہوں یہ دریائے راوی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت پیار ہے جس کی ویڈیو برنانے کی وجہ سے میں دروازے کے پاس آیا ہوں ابھی اس ٹیم پانی ہے صحیح پر بہت کام میں ہے اس سائٹ سے بہت خوش کے چلتا ہوں لاہوری اسٹیشن میں ہم پہنچ گئے ہیں تو لو لو رے ابھی ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں تقریباً ٹائم ہو رہا ہے ابھی بارہ بچ کے دس مند کا ٹائم ہے یہ ٹوئین ہے لاسٹ اولا ٹائم کا ڈبا مارا ہے تو وہ آگے تک کافی لمبی ٹوئین ہے یہاں سے چھوٹی ہو جا نہیں ہے یہ ماشاءاللہ سے لاہور کا سٹیشن ہے ابھی تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ابھی میں پل کے اوپر آیا ہوں جو سٹیشن کے اندر ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو اس سائیڈ سے بھی ہو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ٹوئین کے اوپر والی سائیڈ ہے اور یہ سارا سٹیشن ہے آدھا سٹیشن اس سائیڈ بے کافی بڑا ماشرہ سے سٹیشن ہے یہ دیکھئے ایک یہ پورشن ہے بیٹھ بیٹھ کے تو تھک گیا تھا اب تو باہر نکلا ہوں تھوڑا میں نے کہا فریش ہوتے ہیں تو بس نکلایا باہر کو ناشتہ میں گھر سے لیایا تھا انڈہ پراتھا تو ارجن میں نکلنا پر ہے مجھے ارجن اس لیے نکلنا پر ہے کہ پہلے میرا میں نے ٹکر نہیں کرائی تھی تو پھر کل میں نے ڈیریک آن لین ٹکر کرائی ہے اور جا میں کس وجہ سے رہا ہوں کہ وہاں پر کزن کی شادی ہے تو کزن کی شادی میں انوائٹیڈ ہوں زہر سی بات انوائٹیڈ ہوں نے تو اس کی شادی چھے تاریخ ہو یعنی کہ پانچ چھے کو ہے تو آج چاہ رہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ دو کل پانچ تاریخ کو پہنچ جاؤں گا کہ چھے کو ولیمہ پھر کچھ دیروں بعد واپس ہی چلتے ہیں ابھی ٹوین میں بیٹھتے ہیں ابنی موسیقی موسیقی